سبسکرائب کو اچھالا ایسرائب کو کلائے گا ہدایت کی مطابق سرگرمیوں کو مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجئے حفیظ جالندری اصل نام تاریخ پیدائش پہلا شعری مجموعہ ایڈیٹر پہلا دیکھتے ہیں ان کا خاکہ اصل نام محمد حفیظ دوسرا تاریخ پیدائش چودہ جنوری انیس سو اسوی تیسرا پہلا شعری مجموعہ نغمہ راز ایڈیٹر زمیندار نونحال مغزن پریت کے گیت کے مرادی مفہوم کو واضح کیجئے گیت کے مکڑے کو نخل کیجئے بھارت واسیوں سے شاعر کی التجا بیان کیجئے ہندوستانی پسمنسر میں گیت کی عنوان اور گیت کی زبان پر اپنی رائے دیجئے چھتا شاعر کے مطابق نفرت کے مرز کے علاج اور اس کے تدارک کے بارے میں بیتا آئیے دوسرے کا جواب ہے پریت کے گیت سے مراد ایسا گیت جو لوگوں کے دلوں میں پیار محبت کے جذبات پیدا کریں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کریں پریت کا گیت آلہ انسانی خدروں کا حامل ہوتا ہے ایسے گیت میں محبت کی اہمیت اور عظمت بیان کی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے روئے امن واشتی کے نظریات اور خیالات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے روئے اسے روئے کو روئے کر دیجئے امن واشتی کے نظریات اور خیالات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے تیسرے کا جواب ہے گیت کے ابتدائی بول کو مکڑا کہتے ہیں اپنے من میں پرید بسا لے اپنے من میں پرید یہ مکڑا ہے چوتھے کا جواب بھارت واشیوں سے شاعر التجا کرتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی پرانے رید کو نہ بھولے اسے اپنے دل میں بسا کر دل کی دونیا روشن کر لے پانچوہ ہندوستانی پسمنسر میں مختلف آخائد اور نظریات رکھنے والے افراد یہاں ہیں ملک کی ترقی کے لیے ان لوگوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے آئیے لوگوں میں پیار محبت ہونا ضروری ہے اس گیت میں زیادہ تر الفاظ ہندی زبان کے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ پریت کا گیت یہ انوار بہت موضوع ہے چھٹا سوال شاعر کے مطابق نفرت کا علاج پیار ہے باہمی محبت کا جذبہ نفرت دور کرنے کا کام کرتا ہے یعنی ہر دکھ کا علاج ہے یہ دیکھ کو دکھ کر دیجئے سانتوہ پریت کی گیت سے دنیا اور گھر میں ہونے والی تبدیلی کو لکھئے اٹھوہ شاعر نے گیت میں جن خدشوں کا اظہار کیا ہے انہیں ترتیب وار لکھئے نوہ گیت کے پسندیدہ بند کے مفہوم کو مختصرن لکھئے اور پسندیدگی کی وجہ لکھئے ساتھوے کا جواب ہے پریت کی گیت سے ہمیں آپسی امن و بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا پیغام ملتا ہے آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے سے جھگڑے فتنے فساد ختم ہوتے ہیں اس لحاظ سے پریت کا گیت ملک میں یعنی گھر میں باہم محبت اور من مٹاو دور کرنے کے بعد گھر میں امن کا معاہول خائم کرنے میں مدد ملتی ہے گھر سے مراد ملک ہے آٹھوے کا جواب ہے شاعر نے گیت میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شر پسندوں نے لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھ دی ہے ہم پیار کی جیتی ہوئی بازی ہار نہ جائیں اور سوچ بچار میں وقت بیت نہ جائیں اس لئے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرنے ورنہ جیتی بازی ہار نہ جائیں نوے سوال کا جواب ہے گیت کا آخری بند میرا پسندیدہ بند ہے اس میں شاعر نے محبت کی پرانی روایت کا ذکر کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پرکھوں کی روایت رہی ہے کہ وہ آپس آپسی میل جوڑ کو بڑھاوا دیتے تھے پیار محبت سے رہتے تھے ہمیں چاہیے کہ اتحاد و اتفاق سے رہنا اس کی حفاظت کرنا چاہیے یہ بند اس لئے پسند ہے کیونکہ اس میں شاعر نے ملک کے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا ہے امن آج کی سے رہنے اور بھائی چارہ ورخرار رکھنے کی تلخیم کی ہے یہ بھی کو بھائی کر دیجئے یہ دسوے سوال ہے نظم سے پانچ ہم سوت الفاظ تلاش کر کے لکھئے گیاروہ نظم سے ہندی زبان کے الفاظ ڈھونڈ کر لکھئے باروہ نظم سے متزاد الفاظ کی جوڑی تلاش کر کے لکھئے تسوے کا جواب ہے نظم کے پانچ ہم سوتی الفاظ بسالے بھالے ریت پریت پیار اوتار میت جیت جگالے والے گیاروہ ہندی زبان کے الفاظ من پریت ریت مورک جوت اور دوسرے بھی ہیں باروہ کا جواب ہے متزاد الفاظ متزاد یعنی الفاظ کی زد نفرت پیار محبت نفرت پیار یا محبت ہار جیت چلیں اگلے دیکھتے ہیں پریت ہے تیری ریت پرانی بھول گیا اوہ بھارت والے اسے شیر کی روشنی میں بھارت کی کسی ایک رسم کو لکھئے اس کے بعد نظم کے دوسرے بند کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے بھارت میں کئی رسمیں ہیں جو بتلاتی ہے کہ ہمارا طریقہ محبت اور بھائی چاہ رہا ہے جیسے راکھی بھائی بہن کے پیار کا رشتے کو بتاتی ہے تلگڑ سب سے پیار محبت کا رشتہ دکھاتی ہے وغیرہ یہ آخری سوال کا جواب ہے نظم کے دوسرے بند کا مفہوم پیار محبت اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے چونکہ شاعر اتحاد کا ہمی ہے وہ لوگوں کو مل جل کر رہنے کی تلخین کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نفرت ایک مرض ہے اس کا علاج پیار محبت سے دینا چاہیے شاعر کہتا ہے کہ تُو محبت کی مورت ہے تو اس میں جلوہ گر ہو جا اگر تُو محبت اپنائے اپنانے میں ناکام رہا تو سب کچھ کھو دے گا تُو اپنے دل میں پیار محبت کے جذبات کو پروان چڑھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اگر تُو دائف